ایک ہے بلوچستان کا علمیہ یہ بلوچستان میں کیا ہوا نواب اکبر بکتی فیڈل منسٹر بھی رہے وہ گورنڈر پاکستان بھی تھے وفاق کے عامی تھے ایسے محبے وطن شخص کو مروانے میں پرویز مشرف کا ہاتھ تھا وہاں پرویز مشرف ایک واقعہ تو آپ کو بھی پتا ہے وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی جس کا الزام کسی آفسر پہ لگا تو اکبر بکتی نے مطالبہ کیا اس کی انکوئری کرائی جائے اور افسر اگر ذمہ دار ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ بڑا جائز وہ طالبہ تھا اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہماری سرزمی اس کے بیٹے کے خلاف ایک دفعہ کوئی کسی نے الگیشن لگایا تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈیرہ بکتی سے نکال دیا کہ میں دوبارہ تمہیں ڈیرہ بکتی کے حدود میں نہیں ریکھنا چاہتا ہے جس گٹ لاغ جو آدمی اتنا فارم تھا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا وہ پھر ساری زندگی اس کا بیٹا نہیں آیا تو وہ بڑا پرنسپل بندہ تھا اس نے کہا جیے انکوئری کرائیں تو مشرف صاحب نے کوئی انکوئری نہیں کرائی کوئٹہ میں لوگوں نے مطالبہ بھی کیا پھر مشرف صاحب نے خود ہی بیان دے دیا کہ آئی اپ چیکڈ اپ دی آفسر ایز انوسنٹ اس پہ اکبر بکتی نے کہا کہ آپ تو کسی انکوئری کا فائدہ ہی نہیں ہے جب آپ نے صدر مملکات نے خود ہی سیٹیفیکیٹ دے دی ہے بغیر اس گڑکی کو سنیں اور الٹیمیٹلی وہ ڈی ڈی ڈاکٹر کو پاکستان کی چھوڑ کے پھر باہر جانا پڑا اپنی میاں کے ساتھ وہ پاکستان چھوڑ کی چلی گئی یہ وہ وجہ نزہ بنی اکبر بکتی اور ظاہر ہے اس کا سٹینس باری ویری ویلڈ اگر انکوئری ہوتی اگر انکوئری گناہ ہوتا تو بات ختم ہو جاتی آپ سر کو دیورم ثابت ہو جاتا تو آپ سر کے خلاف فوئی نہیں کروئی کرنی تھی وہ کن سا مطالبہ کار رہا تھا کیسے میرے حوالے کریں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں جہاں سے ایشو شروع ہو اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے آرڈر دیا ایک یونٹ وہاں پر تھی ایف سی کی کہ جی آپ اکبر بکتی کے گھر کی اوپر جو پاٹ آپ ہے نا پاڑی وہاں اپنی یونٹ قائم کریں وہ انہیں وہاں چوکی قائم کر دی اس کے سی او نے بھی کہا کہ سار یہ چوکی غلط ہے کہ نیچے ایک بر بکتی کا گھر ہے لیکن مشرف صاحب نے نہیں ماننے کہا یہ وہی رہے گی نتیجہ تن پھر وہاں فائرنگ ہوئی تو یہ واقعہ بھی چلدری شجاعت و سین صاحب اپنی کتاب میں لکھا ہے میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی میں جب یہ حالات خراب ہو گئے اور اپر بکتی پھر وہاں سے مجھے بھیجا گیا کہ میں اپنے بکتی سے جا کر میں بات کروں تو میں جا کر اپنے بکتی صاحب سے ملا اس وقت بکتی اپنے گھر پر ہی تھے ان نے مجھے دکھایا ان کے گھر کے سین کے اندر ایک بہت بڑا گھڑا تھا کہ یہ میرے گھر کے اندر اپنے بڑا ٹلانچر مارا گیا ہے اور دے دیکھے میرے گھر کی بیپردی اوپر سے ہو رہی ہے اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کی اوپر چوکی بنائی جائے نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں وہاں سے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور پہاڑوں میں چلے گئے اور پہاڑوں میں جانے کے بعد وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے اور اس کے وقت بھی پھر چودری شجاعت حسین نے بداخلت کی انہیں کہا یہ بڑا نقصان ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا احساس تھا چودری اس کا اکبر بکتی کا کیونکہ جب میرے والد صاحب اس گلوچستان کی جیلوں میں بھیجا گیا تو وہاں ایک آپشن دی گئی کہ ان کو رستے میں مروا دیا جائے اکبر بکتی گورنر تھے انہیں کہا نو ہیز آر گیسٹ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میرے پہ یہ سان تھا تو میں وہاں گیا میں نے بات دیا اور اکبر بکتی اگریڈ ویڈ می یہ انہیں اپنی کتاب میں لکھا وہ مان گئے کہ میں آنا چاہتا ہوں پاکستان واپس اور پھر یہاں سے ایک جہاز بھیجوایا گیا میرے کہنے پہ اور وہ جہاز جو تھا وہاں پہنچا اکبر بکتی نے مطالبہ کیا کہ پہلے تو وہ چوکی وہاں سے غیب کی جائے اور وہ جہاز گیا اور پھر الٹی میٹلی ان کو جب وہ تیار ہو گیا کہ میں اسلامباد آ جاتا ہوں اور صدر کے ساتھ مذاقرات کرتا ہوں اس سے بڑی بات کیا تھی اگر وہ اسلامباد آ جاتے تو مذاقرات ہوتے میں تو ختم ہو جاتا لیکن ہوا کیا کہ وہ جہاز پھر وہاں سے واپس مانگوا لیا گیا اور اکبر بکتی کو وہاں سے لانے سے انکار کر دیا گیا وہ کہتے ہیں ابھی یہ واقعہ سنیے نواب اکبر بکتی نے بعد میں مجھے بتایا کہ صدر مشرف کے آفیس سے فون آیا کہ ان کو لانے والا جہاز دے گر اب بکتی پہنچنے کے بعد خراب ہو گیا ہے لہذا اب میٹن منسوک کی جا رہی ہے نواب اکبر بکتی کا کہنا تھا کہ اس خون کے آدھے گھنٹے بعد صدر مشرف کا جہاز جو نے خود اپنی آنکھوں سے فضا میں اڑتے دیکھا یہ جہاز دیرا بکتی ائر بیس سے واپس جا رہا تھا یہ ان دونوں کی بات ہے جب حالات بڑے خراب تھے ہم ایک میٹنگ میں موجود تھے وہاں جنرل ندیم ایجاز جارہانہ طبیعت کے افسر ہیں جو ڈی جی ایم آئی تھے وہ جب بھی بات کرتے تو بڑی سخت بات کرتے نتیجتا یہ نکلا کہ اکبر بکتی کو وہاں مار دیا گیا اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ اکبر بکتی کو نہ مارے بلکہ ان کو گفتار کر لیں لیکن اور یہ میری بات کے باوجود وہاں اگلے دن آپریشن ہوا اور اکبر بکتی کو مار دیا گیا اور اکبر بکتی کے مرنے کے بعد اب دیکھیں وہاں کیا ہوا میں دوبارہ گیا میں نے کہا یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ صفحہ نمبر ڈبل ٹو ون کی اوپر وہ لکھتے ہیں کہ جنرل ندیم اجاز نے تمام شرقہ کے سامنے صدر مشرف کو بتایا کہ کوٹہ میں لوگ نواب اکبر بکتی کے قتل پر بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ نواب اکبر بکتی کے جنازے پر بھی لوگ نہیں آئیں گی یہ انہیں کہا اور صدر صاحب مانگے اب میں نے یہ بات سنتا اور ان کو کہا کہ میں ایک بات پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں تو جنرل صاحب نے کہا بتائیے میں نے کہا جی محمد بکت صاحب نے کہا کہ دشمن مرے تو خوش ہی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا تو مشرف صاحب نے کہا کہ مجھے بات آپ کی سمجھ آگئی ہے لیکن آپ دیکھئیے اور پھر جنازے کی بات آئی تو میں نے کہا جی جنازہ اس کا ہونا چاہیے اس کو جنازہ کرنے نہیں ہے تو مشرف صاحب نے کہا جی آپ کو پھر بھیج دیتے ہیں آپ جنازہ ٹنٹ کر رہے ہیں تو لوگوں نے کہا جی آپ ان کو کی مروانا چاہتے ہیں پھر نواب اکبر بکتی کی لاش بھی اس کی فیملی کو نہ دی گئی لاش بھی نہ دی گئی اور ایک بکس میں ان کی لاش باندھ کر کے ٹالہ لگا کے دے دی گئی نتیجہ تنگی اور اس طرح انڈر سروی لینس ان کو تدفین کر دی گئی وہ آدمی جو گورنر رہ چکا تھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے بعد جناب بارہ ہزار لوگ کو اٹھا بلوچستان میں مارے گئے اور آج بھی بلوچستان میں لوگ مارے جا رہے ہیں آج بھی میں آج کی بات کر رہا ہوں روزانہ آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں خبر آتی ہے کہ آج آئی ڈی بلاسٹ ہو گئی آج گاڑی تباہ کر دی گئی آج فلان ہو گیا آج یہ ہو گیا وجہ نواب اکبر بکتی کا قتل نواب اکبر بکتی کو اس نے قتل کیا انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت کہ ایک ایسا بیج بویا گیا کہ تمام بلوچوں نے کہا گیا اگر یہ حالات ہیں ہمارے ایک آدمی آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں جو ہمارے جہاز خراب ہے آپ اگلے دن اس کے مروا دیتے ہیں ہمام پر یہ کونسا طریقہ ہے یہ رہ ستا ہے آپ اس طرح چلا رہے ہیں اور کتنے لوگ یہ نوجوان افسر ہیں ہمارے جو قیمتی سرمایہ تھا پاکستان آرمی کا کیپٹن اور میجر وہ شہید ہو رہے ہیں